اللہ کا جو ہمیشہ سے ذابطہ اور قائدہ رہا ہے قانون رہا ہے کہ کسی رسول کے بھیجے جانے کے بعد اور اس کی جانب سے ایک ماں میں حجت کے کیے جانے کے بعد بھی اگر کوئی قوم کفر پر اڑی رہے بحثیت مجموعی تو اس پر عذاب الہی آتا ہے عذاب استثال اگر چاہی یہ عذاب مختلف شکلوں میں آیا کہیں کسی قوم کو ان کے اپنے ہی علاقوں میں سیلاب بھیج کر اور غرق کر دیا گیا جیسے حضرت نو علیہ السلام کہیں کوئی بہت تیز آنزی بھیجی اور اس کے نتیجے میں جیسے کہ قوم عاد کے اوپر عذاب آیا کہیں زلزلہ آیا کہیں آسمان سے پتھرا ہوا جیسے کہ عمرہ اور صدوم کی بسنیوں پر ہوا کہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آل فیرون کو ان کے مہنوں سے اور گھروں سے نکال کر لاکر اور سمندر میں گر کر دیا تو قریش پر جو عذاب آیا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ اپنی نویت میں منفرد ہے چونکہ حضور خود قرشی تھے منی اسماعیل میں سے تھے اور آپ نے اتمام حجت کر دیا ان پر تیرہ برس تک بارہ برس تک دعوت دے کر تو اب گویا کہ وہ عذاب الہی کے مستقع ہو گئے تھے لیکن یہ عذاب الہی جو ہے قریش پر جو آیا ہے وہ بالاقصات آیا ہے اس کی قسط اول ہے کہ جو غزوہ بدر میں ان تک پہنچی انہیں مکہ سے نکالا گیا جیسے کہ آل فیرون کو ان کے محلات سے نکالا گیا اور ناکہ سمندر میں غرق کیا گیا وہ مکہ دار الحرم تھا وہ تو جگہ تھی حرم جہاں تا وہاں سے انہیں نکالا گیا اور میدان بدر میں پہلی قسط عذاب الہی کے انہیں وصول کرنی پڑی ان کے ستر سردار کھیت رہے اور موجزانہ طریقے پر کھیت رہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے عذاب الہی پہلے قوموں پر آتے تھے اسی طرح کا معاملہ یہ ہوا ہے کہ تقریبا نہتے تین سو تیرہ تین سو تیرہ میں جسے صرف آٹھ افراد کے پاس تلواری تھی اور ادھر سے ایک ہزار پوری تراکیل گانٹے سے لیس ہو کر آئے تھے تو اللہ کی خصوصی مدد تھی جس سے یہ عذاب آیا ہے اصل میں پریش کے اوپر اور تقریبا تمام بڑے بڑے نامر سردار جو ہیں وہی میدان میں کھیت رہے ہیں ستر ان کے قیدی ہو گئے ہیں ابھی زخمی کتنے ہوئے ہوں گے تو یہ عذاب کی پہلی قسطی جو غضوہ بدر میں آئی ہے اور پھر عذاب کا آخری مرحل آیا ہے سن نو ہجری میں جب مشرقین عرب کو آخری الٹی میٹم لے دیا گیا کہ اب بس چل مہینے کے تمہیں محلت دی جا رہی ہے اس کے اندر اندر یا ایمان لے آو اور یا تمہیں تحتیق کر دیا جائے گا اب یہ انتہائی اسے کے توہین اور تزلیل کے ساتھ چیلنج تھا یہ دوسری بات ہے کہ وہ سب لوگ ایمان لے آئے اور یہ قتل عام کی نوبت نہیں آئی لیکن یہ کہ یہ آخری قسط تھی وہ آخری قسط جو ہے سورہ توبہ میں بیان ہوئی ہے اور عذاب کی پہلی قسط جو ہے وہ سورہ انفال میں ہے ان دونوں صورتوں کو جمع کر دیا گیا تاکہ انعام اور آراف میں بنو اسبعیل پر یا مشرقین عرب پر اتمام حجت اور انفال اور توبہ میں ان پر جو عذاب الہی نازل ہوا اس کی تفصیل تو یہ تو ہے معنوی ربط اس گروپ کی مکی اور مدنی صورتوں کے مابین باقی جو یہ سورہ انفال اس کے بارے میں نوٹ کر دیجئے کہ غزوہ بدر کے فوراً بعد متاثرن بعد نازل ہوئی ہے گویا کہ سورہ آل عمران جو ہم پڑھ چکے اس سے پہلے ہے اس کا نزول اس کے اکثر و بیشتر حصے سے پہلے نازل ہوئی ہے تو یہ زمانی ترتیب جو ہے اگر یہ ذہن میں نہ رہے تو پھر اس سے کافی خلجان پیدا ہو جاتا ہے اس کا جو پسمندر ہے وہ یہ غزوہ بدر کا معاملہ سمجھنا بہت ضروری ہے دیکھئے یہاں تفصیل کا موقع تو ہے نہیں میں نے سیرت النبی حضا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے منحج انقلاب نبوی کے جو مختلف سٹیپس ہیں کہ اس میں کن کن مراحل سے ہو کر آپ نے دین کے غلبے کا جو فرض منصبی آپ کے حوالے کیا گیا تھا اس کی تکمیل فرمائی تو اس میں یوں سمجھئے کہ ایک مرحلہ تھا جو مکہ میں تیہ ہو گیا وہ اصل میں چار مرحلے تھے دعوت تنظیم تربیت اور صبر محض وہاں ہاتھ اٹھانے کی جادت نہیں تھی ہم پڑھائے ہیں سورہ نسان میں آ چکا ہے کہ اس وقت حکمتہ کفو ہے دیا کم اپنے ہاتھ بندے رکھو تمہارے چاہے ٹکڑے اڑا دیا جائے تمہارے تمہیں زندہ جلا دیا جائے تم کوئی انتقامی کارروائی تو دور کی نہیں مدافعانہ کارروائی بھی نہیں کرو گی یہ چار مراحل تھے جو چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے تاں آنکہ ایک طرف تو اب حضور کے پاس جان ساروں کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو سرد و گرم چشیدہ تھے ہر طرح کے حالات میں سے بندر چکے تھے سختیاں جھیل چکے تھے قربانیاں دے چکے تھے ان کے اخلاص با اللہ میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی ان کے دیر جو ہیں خالص ہو چکے تھے اللہ کے لئے اور دوسری طرف یہ کہ اللہ تعالی نے ایک دار الحجرت کا انتظام کر دیا کھڑکی کھول دی مدینہ کی طرف حجرت کا احتمام ہو گیا تاکہ اہل ایمان کو وہاں سے نکال کر اور مدینہ میں لے آیا جائے اب یہاں سے اقدام ہو اسی لئے حجرت فرض کر دی گئی کہ اب تمام مسلمان یہاں آ جائیں ظاہر بات ہے کہ حجرت جو ہے وہ فلائٹ نہیں تھی وہ کوئی فرار نہیں تھا بھاگ کر جان بچانا نہیں تھا مغربی مورخین تو اسی نام سے اس کو یاد کرتے ہیں وہ تو اصل میں یہ تھا کہ ایک جگہ اگر اس کام کے لئے موضوع نہیں ہے تو کوئی اور بیس آلٹرنیٹ بیس اگر مل جائے تو وہاں سے اپنا افنسیو جو ہے آخری فیصلہ کن اقدام جو ہے وہاں سے لانچ کیا جائے لہذا مدینہ میں آ کر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم صرف چھے مہینے لیے ہیں انٹرنل کنسولیڈیشن کہ اب آپ آئے ہیں نئے نئے آئے ہیں مہاجرین نئے آئے ہیں تو ایک تو یہ کہ ان چھے مہینے میں آپ نے مسجد النبی تعمیر کر لیا مرکز بن گیا گومنٹ ہاؤس بھی ہو گیا یہ پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہو گیا دانو نلوم بھی ہو گیا خانقہ بھی ہو گئی عبادتگاہ بھی ہو گئی برکز ہو گیا ثانیہ آپ نے انسار و معاجرین کے اندر معاخات کرا دی ایک ایک انساری ایک ایک معاجر بھائی بنا دی تیسرے یہ کہ آپ نے بہت بڑا کام یہ کیا کہ جو یہود کے قبیلے وہاں آباد تھے ان کو آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا جوائنٹ دیفنس آف مدینہ نساق مدینہ مدینہ کی ایک مدافعت جو ہوگی وہ مشترک ہوگی کوئی بھی حملہ آئے گا باہر سے تو مل کر مسلمان اور یہودی اس معاملے میں ایک ملت ہوں گے اور دفاع کریں گے مدینہ بس چھ مہینے آپ نے اس کام میں لیے ساتھویں مہینے سے پھر آپ نے کچھ چھوٹے چھوٹے دستیں بھیجنے شروع کر دیئے چھاپا مار دستیں سمجھ لیجئے کہ جس سے وہ جو کیروان روٹس تھے قریش کی لائف لائن یہی تھی ان کا تجارتی سسرہ تھا شام کی طرف کافلے جو جاتے تھے وہ بدر سے ہو کر گذرتے تھے بدر کے قریب سے اور بدر جو ہے مدینے سے قریب تر تھا بڑکے سے فاصلہ زیادہ آئے اور جو قافلے جاتے تھے یمن کو وہ تائف سے ہو کر گذرتے تھے تو آپ نے ان راستوں کے اوپر چھاپا مار دستیں بھیجنے شروع کر دی جدید اسطلاح میں اس کو یہ کہا جائے گا کہ ایکنومک بلوکیڈ آف مکہ آٹھ ایسی مہینے غزوہ بدر سے پہلے ثابت ہیں ڈیرھ سال کے اندر چھے مہینے آپ نے وہ لیے ڈیرھ سال اور دو سال کے بعد غزوہ بدر ہو گیا ہے تو یہ ڈیرھ سال میں آٹھ مہینے جن میں سے چار میں کہ حضور خود بھی بنفس نفیس شریک رہے ہیں اس لئے وہ غزوات کہلاتے ہیں اور چار وہ ہیں جن میں آپ نے صرف کچھ لوگوں کو بھیج دیا ہے کسی امیر کے تحت وہ سرایہ کہلاتے ہیں تو یہ جو صورتحال ہوئی اور اس میں یہ بھی ہوا کہ حضور جہاں جاتے تھے خود تو وہاں کے قبائل سے آپ معاہدے کر لیتے تھے اب یا تو وہ جو خواہی جو تھے مقامی پہلے تو وہ قریش کی حلیف تھے اب یا تو وہ حضور کے حلیف ہو گئے مسلمانوں کے حلیف ہو گئے تو قریش کی طاقت کم ہوئی مسلمانوں کی بڑھ گئی یا یہ ہے کہ وہ نیٹرل ہو گئے کہ ہم نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف نہ آپ کی مدد کریں گے قریش کی خلاف نیٹرل ہو گئے اس سے بھی یہ ہے کہ قریش کا جو حلقہ اثر تھا سیاسی زون آف پولیٹیکل انفلونس وہ کم پر آئے یہ دو چیزیں ایسی ہوئی ہیں پولیٹیکل آئیسولیشن آف قریش این ایکنومک بلوکن آف بکہ جس کے نتیجے میں مکہ والے جو ہیں پھر جو سمجھئے کہ تنگ آمد بجنگ آمد ورنہ مکہ والوں کی طرف سے کوئی آغاز ثابت نہیں ہے تاریخ میں کہ حضور کے اور مسلمانوں کے مکہ سے جانے کے بعد ان کی طرف سے کوئی ابتدا ہوئی ہوئی کوئی انشیئٹ لیا گیا دو واقعات خاص طور پر ایسے ہو گئے کہ ایک چھوٹا سا آپ نے ایک دستہ بھیجا تھا نخلہ اور یہ نخلہ جو ہے یہ مکہ اور طائف کے ماں بہن تو سمجھئے کس قدر فاصلے پر اور وہاں مدبیر ہو گئی جو مسلمان وہاں بھیجے گئے تھے ان کی کفار کے ساتھ وہاں ایک مشرق مکہ کا مارا گیا ایک کو انہوں نے قید کیا ساتھ لے آئے کچھ سامانے جو ان کا تجارت تھا وہ بھی لے آئے کوئی بال غنیمت سمجھ کر تو حضور اگر سے ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں لڑنے کا حکم نہیں دیا تھا میں نے اس لیے بھیجا تھا کہ وہاں رہو اور قریش کی نقل و حرکت سے ہمیں متلع کرتے رہو لیکن اب سیچویشن پیدا ہو گئی گویا کہ یہ چاہے ارادہ تھا یا نہیں تھا دی فیکٹو شکل یہی ہوئی کہ اقدام ہو گیا مسلمانوں کی طرف سے اب آغاز ہو گیا مسلمانوں کی طرف سے ادھر جب ابو صفیان لے کر جا رہے تھے بہت بڑا قافلہ شام کی طرف تو حضور نے اس کا تعاقب کیا لیکن وہ تیزی سے نکل گئے تھے لیکن جب واپس آ رہے تھے اور پچاس ہزار دینار کا سامان تھا ان کے قافلے کے اندر بہت بڑا پڑا قافلہ انہیں یہ خطرہ ہوا کہ اب پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ہی کہیں نوٹیں گے ہمیں اور ہمارے اوپر حملہ کریں گے روکیں گے ہمارا راستہ تو انہوں نے یہ کی دوری حکمت عملی کی کہ ایک تو یہ کہ ایک سوار بھیجا آگے تیزی کے ساتھ دڑایا کہ مکہ جا اور کہو کہ میرے ہمارے قافلے کو خطرہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیدا مدد بھیجو اور گذر یہ کیا کہ وہ رام راستہ جو تھا جو بدر سے ہو کر گذرتا تھا اسے چھوڑ کر ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ نیچے سے ہو کر وہ نکل بھی گئے اب وہاں بکیہ میں یہ دونوں چلے بے ایک وقت پہنچ گئے ایک طرف وہ نخلہ سے لوگ روتے پیرتے چیختے چلگاتے ہمارا آدمی مار دیا محمد کے آدمیوں نے وہ آگئے ادھر سے وہ آگیا جو ابو صفیان کا بھیجا ہوا تھا ایلچی کہ دورو 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 تمہارا قافلات محمد لوٹنے والے ہیں اور یہ ہے وہ ہے بس وہ وار کرائی وہاں ہوئی اور ایک ہزار کا لشکر جو ہے وہاں پر پھر جمع کیا گیا اور نو سو گھوٹ فرام کیا گیا اور سو گھوڑوں کا ایک رسالہ تیار کیا گیا اور وہ لوگ مکی سے نکل آئے یہ صورتحال ادھر ہو رہی تھی ادھر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہلے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب یہ قافلہ واپس آنے والا ہے تو آپ اس قافلے کا تعاقب کریں ابھی جنگ وغیرہ کا آپ کو گمان نہیں تھا ابھی مدینہ ہی میں آپ نے یہ جو ہے اس ایسا ادادہ ظاہر کیا کہ جیسے پہلے بھی گئے تھے جب قافلہ جا رہا تھا شام کی طرف تو تعاقب کیا تھا ایسے جب آ رہا ہے تو اسے انٹرسپٹ کریں لہذا ایک تو مشاورت ہوئی ہے مدینہ میں آیا چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے وہ میں بعد میں ارز کروں گا جب ہم آیتے پڑھیں گے پھر جب کچھ لوگ دکھا لائے اور یہ نہیں سمجھا گیا تھا کہ کوئی جنگ ہونی ہے کوئی بڑا لشکر آ رہا ہے اس وقت میں اطلاع نہیں تھی اسی لئے بھجو جس کے ہاتھ میں آیا کسی کے پاس نیزہ تھا کسی کے پاس کچھ اور تھا تلواریں آٹھ تھیں گوڑے کل دو تھے اتل پڑے چلو اس لئے کہ مسئلہ تو قافلے کا مسئلہ ہے کوئی جنگ تو ہے نہیں کوئی لشکر لشکر تو آ رہی رہا جب آپ کچھ صفحہ طے کر کے مقام سفرہ تک پہنچ گئے تو وہاں وہی آ گئی اور آپ کو اطلاع بھی پہنچ گئی اطلاع بھی پہنچ گئی کہ ابو جہل جو ہے ایک ہزار کا لشکر لے کر مقیہ سے تر پڑا ہے اور وہی بھی آ گئی اللہ نے بتا دیا کہ اے نبی اب یہ دو شکلیں ہیں جنوب سے مقیہ کی طرف سے ایک لشکر آ رہا ہے تھیل کانٹے سے لے سے شمال سے قافلہ آ رہا ہے اور میرا یہ وعدہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک ضرور تم کو دے دو گا تم کو فتح حاصل ہو جائے گی یہ میرے اہل ایمان کو بتا دیجئے اور ذرا مشورہ کیجئے تو دوسری مشاورت دو ہے وہ مدینے سے نکل کر ہوئی ہے مقام سفرہ میں یہ اصل میں جو چیزیں اگر سامنے نہ ہو تو پھر یہ بہت خلجان ہوتا ہے اور اکثر لوگوں کو مترجمین کو اور مفسرین کو بہت خلجان رہا ہے ان آیات کے سمجھنے میں اور اس کے علاوہ جو یہ خلجان رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ ایک دور ہم پر ایسا گزرا ہے انگریز کے حکومت کے دمانے میں اور خاص طور پر جب نئی نئی مغربی سائنس اور مغربی تہذیب کا ہم پر حملہ ہوا ہے تو چونکہ مغرب کے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اسلام پر تلوار سے پھیلا بورے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے تو ہمارے ہاں کچھ مخلص لوگ تھے نیک لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ اسلام کو اور حضور صاحب کی صیرت کو بچائیں اس کے دفاع کریں انہوں نے کہا نہیں نہیں اسلام پر تلوار سے نہیں پھیلا حضور نے تو جو جنگیں کی تھی وہ صرف مدافعانہ تھی ان کے اوپر جنگ ٹھوس دی گئی تھی اور آپ نے کوئی اقدام نہیں کیا اور ان میں سب سے بڑا کام کیا ہے ہندوستان میں بورنا علامہ شبلی نومانی رحمت اللہ علیہ جی میں ان کا نام عدب سے ہوں گا اس لئے کہ سرسید احمد کے زیرے اثر تھے جنید جو ابھی آیا تھا جو مغربی افقار و خیالات اور تہذیب اور تمدن اور ویلیوز اور نظریات کا جو ریلہ آیا تھا اس کا مقابلہ کرنا آسان کام نہیں تھا تو یہ اپولوجیتک انداز اختیار کیا ہے شبلی نومانی نے اور اس میں یہ ہے کہ جو ابتدائی جو آٹھ جو غدوات اور سرایہ ہیں جو بدر سے پہلے ہوئے ہیں انہیں بالکل تقریبا نظر انداز کر دیا ہے تاکہ یہ ثابت نوکہ انیشیتی حضور کی طرف سے ہوا ہے یہ چیز جو ہے میں سمجھ پہوں کہ ایک خاص دور کا تقاضی تھی وہ دور کا گدر چکا اب اسلام کا یہ فکر کہ اسلام ایک مکمل دین ہے یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے اور حضور کو بھیجا گیا تھا اس لیے کہ دین کو غالب کریں اور دین کو غالب کرنے کی جد و جہود ایک انقلابی جد و جہود ہے اس انقلابی جد و جہود میں جہاں پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ پیسیو ریزسٹنس ہو اور پہلے تیاری کی جائے دعوت تنظیم تربیت اور سبر محض کے دریئے سے ایک قوت فراہم کی جائے یہ دوسرا مرحل آتا ہے باطلی کے ساتھ ٹکرانا پڑتا ہے اور اس میں آگے بڑھ کا ٹکر مول لی رہی پڑتی ہے یہ نہیں ہے کہ انتظار ہی کرتے رہیں یعنی یہ جس کو ہم کہتے ہیں کوئیگزسٹنس پیسفل کوئیگزسٹنس حق و باطل کی درمیان نہیں ہو سکتی حق کیسے تصمیم کر سکتا ہے کہ باطل بھی موجود رہے ہاں حق میں جان نہیں ہے اہل حق جو ہیں بے جان ہے مردہ ہے تو مجموری ہے لیکن اگر اہل حق میں جان ہو تو وہ کیسے برداشت کریں گے کہ باطل جو ہے اس کا غلبہ رہے ہاں باطل جو ہے وہ نیچہ ہو کر رہے اگر وہ مغلوبیت کی شکل اختیار کر لے تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہ باطل کا غلبہ ہو اور اہل عباد میں جان بھی ہو تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ تو ایک دوسرے سے بلکل متضاد ہیں جیسے حضرت عبو بکر نے فرمایا تھا کیا دین میں ترمیم کی جائے گی جبکہ ابھی میں زندہ ہوں میرے جیتے دین میں اندر ترمیم یہ ممکن نہیں ہے تو وہی بندہ عبومن کی شان ہونی چاہیے تو اصل حقائق والحق الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے واضح ہو چکے ہیں